شری گرو گرنٹ صاحب دی بانی وچ ایک دنیا دا تانک ہے تے ایک پاسے روخانی تانک ہے ایک پاسے سنسار دا خزانہ ہے دوسرے پاسے کرتار دے نام دا خزانہ ہے اس ایک پاسے اسی دنیا دی دولتنو بیکنے ہیں تے دوسرے پاسے ابناشی پرماتما دا نام تانک ہے تھوڑی جی بینتی آپ جنو کرنی کھے کیونکہ جدو اسی سنسار دے تانو دیکھنے ہیں کوئی بھی کام جڑا ہے او تان تو بینا چال نہیں سکتا اس گلنو زین چراغ کے توریے کہ تان ایک بڑی بڑی شکتی ہے ایک بڑی بڑی طاقت ہے اوستو بینا کوئی کارج کھندہ ہی نکھی او ساتھ گرہ نے بانی وچ بھی بچن کیا ہے داسنک وارز کتی سب تو زیادہ پکت کبیر صاحب جی مایا دے ورود بچ کہیں دے ناکو کاٹی کانو کاٹی کانٹ کھوٹ کے ڈاری کہ نے مایا دا ناکوی ورد تا مایا دا کانوی ورد تا گربانی نے اے وی شبد ورتیا مایا ہوئی ناگنی جگت رہی لپٹائے کہ مایا تا سپنی دی طرح ہے جی جیڑے سارے جگتنو چمڑی ہوئی خے میں پھر ارض کرا ہوں اچھ کوئی شک نہیں پر اوئی پکت کبیر صاحب جی ماہ راج اپنی امرت بانی وچ ایک بحشش کر دیا انہ دا ایک پویتر بچن کہے گرہ سوبہ جا کے رے ناہیں آوت پہیا کھو دے جا ہے پھر بینتی تیام نہ سنوی آپا دونوں پک ساتھ گران دی بانی چو دیکھاں گے جی ماہ راج کہہ رہے نے پکت کبیر صاحب جی کہنے گرہ سوبہ جا کے رے ناہیں جس بندے دے کار اندر کار دی شوبہ کار دی شوبہ در تھے ماہ پیسہ دولت جس دے کار اندر دولت نہیں لچمی نہیں شوبہ نہیں آوت پہیا کھو دے جا ہے سچ اے وے کہ اس بندے دے کار جی کوئی اتیتھی آجائے کوئی مہمان آجائے پرہنہ آجائے تے جے اس بندے دے کار کوئی پیسہ ہی نہیں وہ آئے کوئی پرونے نو آئے کوئی مہمان نو آئے کوئی اتیتھی نو پوجن کی تھوکھوا ہے گا کہ اندر دا مطلب گرہ شوبہ چاہی دی کھے دنیا دی دولت دی میں پہلا بھی انتی کر رہا ہاں پھر دوجی گل اے وے کہ اے آج دے سم آئی دی میں گل کر رہے ہیں پر آپاں بانی چو دیکھاں گے ساتھ گران دی تا کھیڑی نڑا لی کھے آج دے سمیچ سچ اے وے کہ جس بندے کل بہت زیادہ دولت کھے جس کل بہت پیسہ ہی گرو گران صاحب جیدہ اے اکٹ پیسلہ کھے اس بندے نو سچ اے وے ترمیوی ککرمیوی سنتوی سادوی راج نیتاوی سارے بندے او دے کارچ پھیرے پائی جاندے ہا جس بندے کل دولت کھے تے اے وی ساچ جس بندے کل پیسہ کھے او مورخ بندہ میں شبد لفج ایک برتے ہے گرو گران صاحب چاہے اے شبد ہے جی او مورخ تا ہی برتے انہوں نہ بولن دی اکل نہ انہوں سماج برتن دی اکل صرف ہنکار دی پانڈ سیرتے رکھ کے تریا ہے او مورخ بندہ پیسے والا طاقت والا بندہ سچ اے وے کے گلت بھی بول جائے تے چنگے سوجوان بندے جڑے ویچارے ہو دے پچھے بیٹھے ہوں دیا او نا نو سمجھ ہوں دی اے ایک گلت بول رہے ہیں پر پیسے تے طاقت دا اے نا زورے او گلت سنکے بھی چوبکار جاندے اے میں بنتی کراں گا ایک گرو نانک صاحب دی بانی دا بچن ہے اپنی کلواپا کچھ نہیں ساتھ گروہ دا بچن کئے آت سیل آت سیل نیچ کار ہوئے آت دا ارت دولت پر آپا نیگٹیو نہیں آپا چلاں گے ساتھ گروہ دا نام تن ایچ کنی وڈی طاقت ہے آت سیل سیل دا ارت کئیانی کیتا ہے موج دین والی دولت ایک ساڑے ویدوان پرشنے ارت کیتا ہے سیل دا ارت پہاڑ جنی دولت اے دا مطلب جس کل بہت یادہ پیسا ہے آت سیل نیچ کار ہوئے ایتھے میری ایک بنتی جات کر کے نیچ نہیں کیا گیا نیچ دا ارت جس بندے دا کریکٹری نیوہ ہے جس بندے دا آت چرن آت دا نیچ ہے گروہ نانک صاحب کہنا جے اس بندے کو پیسا ہے نا اس بندے کو تنک ہے آت سیل نیچ کار ہوئے آت دیکھ نیوے جس دوئے اس دے پیسے نو دیکھ کے اس دی دولت اے دنیا بھی ہے اس نو دیکھ کے دو میں چوک جان دےیا سچی دنیا بھی چوک دے نے جیڑے ترمی کہن دیا وہ بھی چوک جان دےیا سچ اے وے دولت ویچے ڈی وڈی تاکتے بار مکھی آت سیل نیچ کار ہوئے آت دیکھ نیوے جس دوئے جس دوئے اگر آت خویتا مگد سیاں نہ پھر بلتی جنہوں آپا کہنے جدے کردانے او دے کملے بھی سیاں نہ ایک کہاوت ہے ساڈی جیتھونی پنجاب دی مہراج او بچن بانی چی کہہ رہے آت ہوئے تا مگد سیاں نہ جڑا او جڑ بند ہے مورک بند ہے مگد بند ہے جے پیسہ او دیکھ لوے لوکی او نو بھی سیاں نہ کہی جان دے او سیاں نہ چی شمار ہو جان دے آت سیل نیچ کار ہوئے آت دیکھ نیوے جس دوئے آت ہوئے تا مگد سیاں نہ اگے مہراج کہنے پیارے ہو پیسے نال سب کجھ نہیں پگت بھی خونہ جاگبہ ورانہ جے پار برہم پرمیشور دی پگتی نہیں جنہ مرجی کہی جو دولت والا سیاں نہ پگتی تو بینا لوک چلے تے کملے ایک ہو رہے تھے بینتی میں آپنوں کرا دیکھو مہراج نے بیانگ میں شبد کیا جی گروہ گوبین سنگ جی دا دشمیش پتہ جی دی بانی چک بچن کھے اسی پرمیشور نو تان کھے نیا ویہ گروہ جی نو تان کھے نیا ساتھ گروہ نو تان کھے نیا بانی سارے سی پڑھنے بندگی کرنوال نو تان کھے نیا او دی کمائی کر کے جمیں آپ بچن کرنے ہیں مہراج جی دا تان 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 جان آیا چھے وک نو تان کھے رہے بڑی آئی گرمک دے پر بہر پاویش ہوئی گرمک نانک آرادیا سب آکو تان 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 گرش ہوئی گروہ نو تان مہراج جی نے ایک بیانگ میں شبد کیا جی گروہ گوبین سنگھ جی دے بولنے تان 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 کو پاکھی ہے انہاں تکان دے تھوڑے جے ارث میں کران گا یہ تینوری شبد آیا تان 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 کو پاکھی ہے جاکا جگت گلام سب ہے نرکت جاکو پھر ہے سب چل کرت سلا چار تکانے جی پھر بنتی سنگھیں تان 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 کو پاکھی ہے پہلے دہ دو شبد آیا نا تان تان اے دارتے شباش شباش مہرے بھیانگ کر رہے ہیں مہراج کہنے تان 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 کو پاکھی ہے کہنے پیسے نو شباش کہو ہون اے تھے میری پھر بنتی کران گا اے دے ارثیوں نہیں کرنا بھی نام نو چاڑ کے مہراج اس حقیقت نو داس رہا بھی دنیا دا اے ورطارہ کی ہے تان 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 کو پاکھی ہے مہراج کہنے تان تان کہو تان نو تان تان کیا جاند ہے دولت نو تان تان کیا جاند ہے پیسے نو تان 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 کو پاکھی ہے جا کا جگت غلام جیس پیسے دا سارا جگت غلام کھے او دا پانی پار ریا ہے سب ہے نرکت یاکو پھر ہے مہراج کہنے سارے ہن دی نظر بس اس پیسے دیوتی ہے سب ہے نرکت یاکو پھر ہے تنال بچن کردین سب چل کرت سلام او جتھے بھی گو بھے سارے ویندے بھی انہوں پہیا تے پیارے ہو چیتے رکھے ہو دو جے پاسے چل کے اس پیسے والے نو متھے پہ ٹیک دیا کہنے لگے پھر جنو سارے دیکھ رہنے تے سارے بندنا پہ کر دے نو تانی کہنا چاہیدہ تان 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 کو پاکھی ہے جا کا جگت غلام سب ہے نرکت جا کو پھر ہے سب چل کرت سلام جنو چل کے انہوں نمشکارہ پہ کر دے نو نا ایک ہور عرض آپ جنو کرا اے دنیا دا ورطارہ جی انجو ویسے پرمیشوردی کھیڑ گھے کسے نو انہیں جو پاک گانچ لکے ہیں نا او ملدہ ہے تھوڑا ویسے مراج وشانی ہے ایک کھن میں آپ انہوں بنتی کرنی ہے جدہ پاک گانچ لکے ہیں او ملنے ہیں نا جی ایک بندہ بڑا جور ماردہ دین رات منت کردہ نہیں پاگ لگدہ دو جا پندہ مٹی نو آت پاندہ داتے سونا بڑنی جاندی اس طریقے ہیں جی مہاراج نے بانی چے بچن کہے کہ پرمیشوردی کھیڑ ہے جی کہ کسے بندے چینی برکت پاندہ ہے انہوں ککھاں تو لکھاں دا بنا دن دا ہے تے پیارے ہو کئی بریو دی کھیڑ ایسی وردی لکھاں والی نو ککھاں دیتا روڑ کے راک دن دا یہ ہے وہ دیا آپاں روز ایک پانٹ کارنے نو راشاوادی نہیں لینہ ایک داتے ایک پیکھاری جی سب تیرے چوج بینانا ایتا تیرے اپنی کاؤتک نے اپنی چوج نے دیکھو پر جیس بندے نو رب نے بہت دولت دیتی سماج او دی بھی پرواشا وکری کر دا ہے جیس بندے تھوڑا بہتا چل دا ہے کیونکہ لوکاں دا تیان میں اُس دن میں کیا سی کہ ایتھے لوک اپنی پروار کر کے دکھی جرور نہیں پر زیادہ دکھی نہیں میں رپیٹ کر لگا جگہ لے ایتھے بندے اپنی دکھ کر کے دکھی نہیں پر زیادہ نہیں گھینڈ ایتھے بندے اپنی پیڑا کر کے دکھی نہیں زیادہ نہیں پر ایتھے سب تو زیادہ اونا لوکاں دا کافل ہے جیڑے سویر تو شام تک دوجہ دی دولت دوجہ دا سوک دوجہ دا پروار دوجہ دا بجنس ویک کے دن رات سڑھی جاندے یاد مہارای چیتے رکھے ہو جیڑا بندہ دوجہ دا دولت ویک کے سردہ پینا او ساری دنیا نوی جیتلہ انہیں کدھی بھی نہیں راجنا کیونکہ جیڑا تیان دوجہ والا ہے او کدھی راجنا ہے ایسے کر کے بابا فرید صاحب نے اپنی پویتر بانی چے بخشیش کی تھی اونا دا اسی ایک بچن پڑھنے ہیں او بخشیش کر دیا رکھی سکھی کھائک ہے تھنڈا پانی پیو ایسا مطلب کیسی ایسا مطلب سی تو دوجہ والا دیکھ پرماتمہ نے انہوں جو دیتا ہے او دے پاہگ نہیں میں پھر ارج کر آنگا مان لوگ کو کرت کر رہے ہیں کوئی کسے انہوں پرماتمہ بڑا پاہگ لائیا دیکھو ایتھو تک گروہ صاحب تا اتحاس وچک بچن ہم دے کینہ جیڑا بندہ دوجہ دی ترقی وے کے سڑھی جاندے کلپی جاندے کہنے پرمیشور او دیتے نراج ہو جاندہ ہے ساتھ گروہ کہنے پرمیشور جو دیتے پرسان نہیں رہن دے کیوں نہیں رہن دے ہن دیکھو کوئی کام آپ جی کرو انہوں دنیا بھی اظہار لینی ہے آپ کسے بھی مدد کر رہے ہو تے دوجہ بندہ او دا ورود کری جائے جیدہ ورود کیتا جارہ ہے شاید او تاں کٹ بولے پر جیدہ دتے کوئی دا ورود کیتا جارہ ہے او جرور محسوس کر رہے ہے کہ مدد میں کر رہے ہیں تے نوں کے مشکل ہو رہی مہارج کہنے جیڑا بندہ پرماتما دیا دتیاں ہو گیا کسے نوں داتاں بے بے انہوں بے کے سڑی جائے کلپی جائے مہارج کہنے پرمیشور کوپ کر دے کہ انہوں نے او نراج ہو جاندے آ او بندیا دے میرے ہاں تے مشکل تے نوں پیدا ہو گی میری پھر بھی انتیک ہے پر اس دولت دی میں اس پھر بھی شیتے ہوں لگا ایتھو تاک کہ لوگ کی ماب تند بھی پیسے نال جی صدکار بھی پیسے نل کر دے عام بندہ پجنبندگی کرن وڑا آوے ہو سکتا ہے جیڑا مشہور نہیں کیونکہ اب مشہوری بہو چال دی ہے نا جی جد جدے اگے کیونکہ یہ سارا بہت وڑا نیٹ ورک ہے انہوں چاہے تسی سپیرچول طورتے لے لو چاہے انہوں دنیاوی طورتے لے لو میں سچ کہنا استحان تے بے کے نائنٹی نائن پرسنٹ ترمدے نا تے صرف ہون کوئی کہندہ میں سمن کرا رہے ہیں کوئی کہندہ میں ممرت بلا کرا رہے ہیں بڑی چنگی کھا لے کرنا چاہید ہے کوئی کہندہ جیسی تیان دی بی دی دس نیا کوئی کہندہ سی دسم دوار کھولنے ہیں تو میں اپنی گل کرا سی کہندہ سی کتھا بوسوں نہیں کارنے پہ سارے گیاں نہیں تے گرو گرن صاحب انہوں پچھیا کہنے لگے جے سمرن کوئی نہیں کہ ساریاں صرف گلہ ایک تندہ نے نام تو بینائے دا کوئی بھی پیدا بانی چک شب دوں دی گیانی تیانی باؤ اپدیشی اے توک نوٹ کریو آپ میں سارے جلے پاٹھ کر رہے ہیں تو پتا ہے گیانی تیانی باؤ اپدیشی اے جگ سگڑو تندہ واہ واہ مارا ایدہ پاٹھ کر رہے تھے جد توک آئی سچی میں ہے تھا مانچے نہ سچا مہارا جی کہڑے گیاندی ایسی گلہ پہ کرنے میں اپنی گل کر رہے ہیں کہنے کوئی تیان لے آن دی بیدی دا سدہ ہے وہ بھی بھیج لہ رہے ہیں کوئی گیاندی گل کر دا وہ بھی بھیج لہ رہے ہیں میری بنتی ہے کوئی کہنے میں تیرے اندر دسم دوار کھول دیا گا آنا دی شبد بے کی کنے وائی دے مہارا جی کہنے چیتے رکھے ہو اے فر کے کوئی بجارچ یہ لا کے ریڈی کھلوتا ہے کوئی دکان پا آکے بیٹھا ہے کوئی مال بچ بیٹھا ہے کوئی شیر پاندہ پہ ہے کہنے لگے اے نا دیکھ فیلڈے گیانی تیانی باؤپ دیشی ایک جگ سگلو تندہ مہارا جی کہنے صرف اتندہ ہے پھر اس پیسے نال بندیدہ لوگ سٹیٹس سے بنا دیا جی اتو تک سروپے بھی تا پیسے نال مل دیا نا ویگرو جی اے سچائی ہے ایتھے پانڈے مانجنوالی اوہ میں دیکھنا سکھانو جوڑیاں چی کھلوتے امر ساری پندرہ سال تو تا واد میں نو ہو گیا ہوں دیا میں دیکھنا جوڑیاں چیوہی کھلوتے نہیں پانڈیاں بچیوہی کھلوتے نہیں پرکرما بچیوہی کھلوتے نہیں پیاریو انہ دا زکر بہت کاٹ چالدہ ہے کھما کر دیا جی لالو آج بھی چو بڑی چو بیٹھے ملک پا گو پھر اگے گے ہوئی جاتا ہے میں پھر وشے تو دور نہیں جاوانگا میری بنتی پیسے نال ایتھو تک بندے دی گل چھڑو ایک کھون دے رشتے بچو بھی فرق پا دندہ ہے گروہ شاہدہ ایک بچن کہہ کہ آپ آما گے سیتن وانت ہر نام لبلائے میں تھوڑا جا دوجہ پک تاں لیا بھی ایک کرامہ تیچ بھی بڑی کہ اے بھی پتہ نہیں میں وجید جی تھا بول پڑ رہا سان وجید نے وجیدہ جنہیں گل کئی ایک اور میں سنایا سی دوہڑے جنہیں پڑھ دنے اکسپ وہ کہنے پرمیشور جی تیری کیتی نوں کسے مور تھوڑا دےنا ہے کہنے تیری رچنا جتو سی دیکھنے آنا کہ کئی انہیں مورک بندے نے جنہ نوں تیلے دی اکل لیں تے اونا دے کرام گے اونا نوں سلوٹو مار دے پہنے جنہ بچارے نے تی تی سال آگے پڑھائی کی تی پہردنی راجنی تیچے ایک گلٹو خدیخ ہے کہ جنہ بندیاں نے ساری جنگی پڑھنٹے لہ دیتی آئی سی ایس آئی سی ایس آئی پی ایس پی سی ایس کنے کنے بندیاں نے کالنا کالی وہ مورک بندیاں نوں دب کے مار دے پہ جا کے ہوئے جنہوں سمجھ کوئی نہیں وہ لکھتا ہے مورک نوں اسواری خاتھی کوڑیاں مورک بندے خاتھی کوڑیاں تے اسواری پہ کر دیا پندت پیر پیادے پاتے جوڑیاں جیڑے بیدوان پرشنے شانے پرشنے سماج اوہ بچارے یہ بھی سوچ دے پہ سیال آگیاں کپڑیاں دا پر بند گتو ہوگا پہرانچ پانواستے جتی کوئی نہیں پندت پیر پیادے پاتے جوڑیاں سنے چار سترہ نمی اٹھ کے سترہوں نہ دیاں کہنے ہیں مورک نوں اسواری خاتھی کوڑیاں پندت پیر پیادے پاتے جوڑیاں کرن سگڑ مجوری سیانے بندے مجدورنے کنہ دے مورک دے جائے کار مورکاں دے کار آمچ سیانے بندے مجدوری بے کر دے کرن سگڑ مجوری مورک دے جائے کار وجی دیا کون کہ ساہب انہوں انج نہیں تاں انج کار کےڑا راب انہوں کہ پلٹا مار دے ایک اونا دا ہورک ہے اوہ آج کالتاں بڑا ٹوکھدائی جی آج کال لوگ ماپیاں نوں کٹ سام دیا کتیاں نوں واد سام دیا نا جی سچی گالے باپو کچھ کے دے کہا جائے میں زہرین دی گال نہیں کار رہے اصلیت ہے میں انہوں بار کے تے تور پھر لیا میں ٹلاماں اوہ کتے نوں شویرے لے جوگا باپو نہیں لے کے جا ہاں اوہ نے بڑے پیارے شبد کہہ اوہ کہندہ گھوماں دندہ کام لیدہ کتیاں جیس گاں نے دودھ دینہ امرت بھر گا پرماتمہ ہو دی خراک دو توڑی بڑائی توڑی چلو گتاواں کر دیں گتاواں لفج میں بڑا پرانہ برتے آج باہر آلے سمجھ دیا گتاواں کرنا کہندہ گھوماں دندہ کام گھوماں نوں تے کہاں توڑی پٹھے ملیدہ کتیاں کتیاں نوں لوگ ملائی پہ خواہ دیا گھوماں دندہ کام ملیدہ کتیاں جاگ دیاں دی کھو کے دندہ ستیاں جاگ دیاں تو کھو کے ستیاں چون کنڈی کھے پانی تھال سار بسار میں صرف ایک بنتی کر لگاں اے اس نے کی ہو جا میار بنا دیتا ایک شبد کہہ کے اپاں بھی شیطیں ہونے ہیں میں پتا ہے بھی آج میں ایک دوجہ پاک جرور راکھ دیتا ہے ایک دولت ہوئے جدا گروہ امردہ سی اس سے بانی چکے کہندہ کچا تنسنچے مور گوار من مکپو لے اند گوار بکھیا کہتن سادہ دکھوئے نہ ساتھ جائے نہ پرابد ہوئے ساچا تنگر متی پائے کچا تنپون آوے جائے ساتھ گراندہ ایک شبد کون خیے تنبانت کون خیے امیر کس کو لہے پیسہ کبیر صاحب جدا شبد خیے نردن آدر کوئی نہ دے ارث بڑے سوکھے نہیں کنے گریب بندے کنے سنوان دینا ہے نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے وہ چتنا ترے جے گریب بندہ ایک نہیں دونی لکھا یتن کرے کہ امیر بندہ مرتے پرسان ہو جائے خوش ہو جائے نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے وہ چتنا ترے جو نردن سردن کہہ جائے جے گریب بندہ امیر دے کارچ چلا جائے دیا آدر لیا بھولائے مہارج کہنے آگاہ بیٹھا پیٹ بھرائے جے گریب بندہ امیر دے کارچ ہے جو نردن سردن کہہ جائے آگاہ بیٹھا پیٹ بھرائے امیر نے آگے پروائی نہیں کیتی پیٹ پیر کے بھے گیا پر جو سردن نردن کہہ جائے دیا آدر لیا بھولائے گریب دے کار امیر آجائے انہوں تے تھائنی لابدی کتھے بٹھا میں مہارا جی کہیں نردن سردن دونوں پائی ہے انتا رب جی تیرے بڑھائی نا پرب کی کلا نہ مٹی جائی کہے کبیر نردرخے سوئی جانکہ گھردے نام نہ ہوئی پیسے کر کے جدے کل دولت نہیں انہوں مت گریبول پگت کبیر سے بجنگار دیا اسل چھ گریب ہوئے جدا سب کچھ بھی لے کے کدھی یہ دے موچو ساتنام وائے گروہ نہیں نکلیا کدھی یہ دے موچو رام نہیں نکلیا کدھی یہ زبان نے اللہ ہو دا خوکانی دیتا چاہے مسلمان چاہے ہندو کوئی سکھ مہارا جی کہیں کہے کبیر نردنگ ہے جو ہی جانکہ گھردہ ہے نام نہ ہوئی جیسی گھردے وچ پار برم پر میشور دا نام نہیں سات قرآن دا ایک بچنک ہے ان جو ویسے میں پھر ہن دو جا پا کسی لین لگے ہیں اسی میں کیا پیسے جو بڑی طاقت ہے بہت کچھ کر دن دا ہے بہت کچھ میں کہہ رہے ہیں پر سب کچھ نہیں بہت کچھ کر سکتا ہے سب کچھ نہیں جدو پرماتما پٹھی گھڑی دن دا ہے نا پٹھی بھی دن دا ہے جی جتھے وہ دین دے آلخ ہے جتھے وہ سچی مچی کرپالوخ ہے جدو پھر ندر پٹھی گھردہ ہے نا بادشاہ نوی کاک خوتن تے مجبور کر دن دا ہے پیاریو کاک خوترن والے نو تا روٹی مل جان دیئے جدو او پٹھا گھڑا دین دے ہوں دا ہے نا سچ اے وے کے بادشاہ نو مانگ دے ہوئے نوی چولی بھی چھے خیر نہیں پہنے گروہ نانک صاحب جی دے بچے نے ندر اوپٹھی کہ سدھی بھی ہے دے پٹھی بھی ہے ندر اوپٹھی جے کرے سلطانہ کاہو پھر بنتی کاہو نہیں وہ تا جکم ہو گیا کگاہ کنہ ہاں اونکڑ کاہو پھر بنتی ہے جے او دی ندر اوپٹھی ہوگی سلطانہ کاہو کرائیں دا اگے مہاراج کہیں در منگن پیکھنا پائیں دا دیکھوئے اس توکنو در منگن پیکھنا پائیں دا پھر ارج کہیں اے دا مطلب سلطان تو کاہ کو ترنوڑا بنا دن دا ہے جے کہاں دا کام بھی نہ چلے تے بندہ منگتاں بان کے خیر منگنی جائے پرمیشور دے رنگان دا کوئی پتہ نہیں پیارے ہو یہ تھے منگتیاں دی چولی ویچ بھی کئی بری خیر نہیں پہنے اسی کہنے میں کیا پیسہ بہت کوئی سے سب کچھ نکھی پرمیشور دے رنگ نہیں لوکاں کول دولت دا پتے نہیں کنی کھوے پھر پیارے ہو روٹی کھانی نصیب کوئی نہیں بماری ہیں ہجیاں لکی آنے پیسے دی کوئی کمی نہیں کر دے چار جی دو جی پانچ جی کٹھے بہ کے روٹی نہیں کھان دے پہ پتی تے پتنی نہیں آپس بھول دے پہ پھوکنے ہو جے پیسے نو پیسہ تھا بہت ہو گیا پرماندی شانتی تھا نہیں نا یہ بھی بچن گروہ صاحب نے بانی چکے میں آپ جن کے ہر شبت ساتھ گروہ نے بکشیا اس سلوک ہے شرم ترم دوئے نان کا جیتان پل لے پائے سوٹن مطر نہ کھان دیا ہے جت سے چوٹاں کھائے سیتن بنت میں اس سلوکتے عرض کر رہے ہوں شرم ترم دوئے نان کا جیتان پل لے پائے ایک گرم کھان دے ارت کتے نہیں شرم تی ترم عجت پڑ دا تے لجیا تی ترم کہنے تاں ہے جی بندے کو تانک ہے اس تیان نہ سنوئے تی تاندے ارت بدری جانگے شرم ترم دوئے نان کا جیتان پل لے پائے ایک گرم کھان دے شرم تے ترم تاں میں لوگ کھان دے جی پیسہ کھولو بیتا پر نہیں شرم ترم جیت دوئے نان کا جیتان پل لے پائے جیت تیرے کل پیسہ ہے تیری عجت نہیں پچنی نام ہی عجت بچاندہ ہوندہ ہے جی تیرے کل پیسہ ہے تو سمجھے بھی میں سارا ترم کمال نہیں تان کر کے شرم ترم نہیں جی نام ہے تے نام کر کی شرم رہنی ہے تے نام کر کی ترم رہنہ ہے شرم ترم دوئے نان کا جیتان پل لے پائے جیشکوروی گرو جیدہ تان اکھوٹ کھے جنہیں کھوٹنا نکھیں مہارج کنے سو تن مترنا کانڈیا جیت سر چوٹا کھائے اوش داؤزت نوں کمیں متر کانگے جیڑی تھا 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 تے سو ٹھوکرا مار دی کھے بندے نوں بے اجت کر دی کھے سو تن مترنا کانڈیا جیت سر چوٹا کھائے جن کا پل لے تان بس ہے پھر تیان نہ سنیوں یہ لفظ پھر تیجیوری آگیا ہے ارثانہ میں اے ارث کتنے سرم ترم دوئے نان کا جی تان پل لے پائے جی تیرے کل نام تانے تیری عجت بھی کھے تیری پات بھی کھے تیرا سب کوئی ٹھیک ہے پر جے تو ایک ہے پیسے نا لگی جیت مہارج کہیں سو تن مترنا کانڈیا جیت سر چوٹا کھائے اگے جی جن کا پل لے تان بس ہے جن نہ دے کول دنیا دی کیول دولت کھے تن کا ناو فقیر او نا بندیاں دا نام فقیر فقیر دارتے کنگال منگتے جن نہ کول صرف دنیا دی دولت کھے سچے پادشاہ کے دنے او کانگال نے او منگتے نے او فقیر نے پر جن کا خرد ہے تم وسیں تینر گری گہیر جن نہ دے خردے وچھ سات نام وہے گروہ نواز کر لے پیارے او سب تو اتمنے سب تو تناڑ میں پھر عرض کران جی گروہ صاحب جی نے جس کول نام تانک ہے جس کول دنیا دی دولت نی کیول پرمیشور دی بندگی ہے از سات گروہ گروہ نانک صاحب سچے پادشاہ بڑیاں رحمتاں کیتیاں ماں راجی دا پرب آ رہا ہے اگاں تے میں اے بنتی تقریبن پچھے بھی کیتی سی اس پرب نو گروہ نانک صاحب دا پرب ہو وے ہر سکھ بچے بچے نو پتا ہونا چاہی دار جاریو کرانچ لوک دی مالا کر دے بڑی چنگی گالک ہے اس دن ایک دجے نو آپوں پر آپنا زیادہ جو اورتاں لنگر دے نا جی تے بھائی گروہ دی کرپا ہے نیے بارہ میں نیاج پروہ بھی نیے کا آج نا روٹی دی کمی کوئی نہیں رہن دی اے پرمیشور نے چلو سکھانو داد دیتی ہے پر پیارے ہو انہوں آپ ہاں ہورتری کنل بھی کار سکنے ہیں نا انہوں پرب ہون دے نے پرانے سمیں شریمان پائی ویر سے انہوں لکھیا وہ کہنے جدو پرب ہون دا سی کئی واری پربیشتنا منان دے سن دو پرہ آپس وچ رسے ہونے انہوں منانہ کے لائے انہوں سچے پاہدہ چرناج کہنا سچے باشا جی اس گر شیخ نے اے آپس نہیں سن بول دے تو آڈے پرب دی خوشی والے دن تسی ودائی بکش دیتی آپس بولن لان پی ہے کسے دی بیٹی دا کارج کرنا میں پھر بنتی کرانگا کسے دے بچے نو تعلیم دے دے نی سانو کمی کسے چیز دی نی توٹا کسے چیز دا نی دیکھو لنگر والیاں دی گنتی بے شمار سچی جے روگیاں دے واسطے دوائیاں دی شیبہ کرن دی گنتی بے شمار پر فرق صرف انہیں کے سادی اکسار تا کوئی نہیں ایک دجے نا سادا اندر دا کنیکشن ہی ایک لنگر لاکھے کول بیٹھا ہے دنجھے نے لاکھے ٹاپ راکھ دینا ہے اپنا تے جے کی تے آپس بچی کسارتا ہوئے پاہی توں آج لالے ہے میں صرف دنیا بھی جی گھل کہہ رہے ہیں جنے لاندین ہوں تے کہنگے بھی ایک سٹے ہی تے بیٹھا لیکچری چاڑی جاندہ ہے ایک کسارتا نل کروگے تے بہت سارا فیلڈ جڑے او آپاں کبر کر سکنے ایک سیوا دی تھا بہت سیوا ہو سک دیاں خیر میں آپ جنو 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 بینتی کر لگاتا نو گروہ نانک سہی مہاراج جنہا نے بہت بکشش کی تی انہا تے خود سانو اپدیج دیتا ہے پرانے سامن جی چار طریقے سن زیادہ تر دولت کمان دے ایک سی پہلی کھیتی جنو بھائی کے انہیں کرسانی دو جا طریقہ اندہ سی دکانداری اسی اسی جو پڑھنے کھا تیسرا طریقہ اندہ سی وپار کرنا یہ بھی شبد گرنانک سیب جی دے تے چوتھا طریقہ ہوندہ سی رزق ماندہ اپنی نوکری پھر بنتی کھے کرشانی سی دکانداری سی بپار سی تے اگلی بنتی میں کرانگا کہ لوگ چاکری نوکری کردے سن ساتھ گرانے نا جی بڑی بخش شکیتی ساٹے تھے اور یہ بھی مانجھ سی نا بھی اپاہ سب جی آج کہہ رہے تانک مانتے سی دنیا دی کرتی چھاڑ دی کڑا کندہ کرتی چھاڑ دو پاہی بس ایک کام کریے کرت لکھی جاندیے ککے نو سے آریب آ کے ککے سے آریب رہ رہا تے تتہ کرت بس اے نونا کرت کار دیا تھوڑی جی بیاری بنا دیگے کرت ہاتھنال کریے تے چیتنال کرتی کریے اکھرے نیگو رہنے میں پھر بنتی کرت تے کرتی ایک پاسے ہاتھانال کرت کار دو جے پاسے چت کر کے تُو کرتے دی کیرتی کر کرت تے کیرتی کٹھے ہو جاند مایا ملی گئے کندہ بھی چوٹا دیئے تے مایا بان جاندی مایا در تھی کرپا نان کا حرجی مایا کر مہارات جی کہے مایا نال مایا آجائے کرت نال کیرتی آجائے تے پیارے ہو تندے دے نال ترما آجائے تیرا لوک بھی سکھی ہو جائے گا تے پرلوک بھی سکھی ہو جائے گا مہارات جی نے بکشش کی تھی ہم دیکھو اپنے شبد پڑھ لگے ہیں ایک آپ جیتے آن دے آجائے کرسان تو نام کے میں کٹھا کر سکنا ہے ادھارنا چمادیاں وکرییاں وکرییاں نے پر سمجھا سابنوں دیتا تجھے سارے نام جاب سک دے ہو ہاتھ پاؤں کر کام سب چیت نرنجن نال ہون او شبد ہے ویسے ولایت والی جنم ساکھی جنہوں پراتن جنم ساکھی کہندیاں گرنانک پرکاش وچو بھی پاہی بالے والی ساکھی وچو بھی اے ساکھی دی پو مقادرتی ہے کہ مہارہ سچے پادشاہ پہلا مجھاں چاہ رہی ہیں آپ سب نو پتہ چھیڑو بنے تے مجھاں کھیت وچ پہ گیاں پٹیزی میدار بڑا کرود تویا گشے چایا انہیں جو روڑا پایا تے ساکھی والا کہند ہے تے ایتھو والے تے نہیں نا ماندے کئی پر چارک بکے میں مجھاں پیس کے دیا نا پر پاکستان نرکانہ صاحب گردورہ کیارہ صاحب آگئے تے وہ صدیان تھے جی کیارہ صاحب اوہ تے لکھ اصابت درشن کیتے انہیں پاکستان میں سوندے ویا مہارہ جزاں تے کیارہ صاحب ہاں اوہ تے گالب بڑی ہے کمال دی کئی مہارہ جی نے جدو مجھاں پہ گیاں کھیت چھے اوہ جمیدار کرپن لگ پیا روڑا پاں لگ پیا تے سچی ہے پہلے سمیان چھے جدو نیای جڑی پہلی کھن دی سی کھیتان دے اوہی گروہ پینڈ دے جے کسے دیاں رات نو دنگر ٹور پشو کھول جاندہ سی تے ساری پہلی جاڑ جاندہ سی لوگ مرن مران تک جاندے ساں اوہ مجھاں نے کھیتی جاڑ تیو پٹی روڑا پاں لگ پیا ساتھ گروہ سنتو بعد شبد بڑے کمال دیکھا ہے جے کتے وہ سمجھ جاندہ نا جاندہ چوک جاندہ ماران جی نے کیا پائی وے تیرا کچھنی اجڑیا جنم ساکھی دے بولنے پائی وے تیرا کچھنی اجڑیا کی گویاں جے کسے مئینے مو مار لیا جہاں شبد جے کی گویاں پائی وے تیرا کچھنی اجڑیا کی گویاں جے کسے مئینے مو مار لیا مو مار لیا سمجھ گیا نا جی بھی اتو تھوڑا جہاں خالی بسل پائی وے تیرا کچھنی اجڑیاں کی گویاں جے کسے مئینے مو مار لیاں سبرکار خداے اس سے وچ برکت کرتے سی واہ واہ شبد کیسا کیاں کیاں روڑا نا بھا کی گویاں جے کسے پشو نے مو مار لیاں تُو رب تے پروشا کر خدا اس سے وچ برکت کرتے گا میں کہی وری سوچنا ہو بندیا تُو تا رائے بلو ارکل جاگے کیا میری کھیتی اجڑ گئی بس بابا جی دیاں مجھا نے کادہ مو مار لیاں چیتے رکھی جتے او نا مو مار لیاں سدا واسطے کیارہ سے بھن گیا اوہ سدا واسطے اوہ خرائی ہو گیا جی اوہ تا اجڑیا کہ ہی نہیں سدا ہی واسطے میں پھر بنتی کران گا کہ ایک کھیتی کرن والا چلو آج سادن بجن گئے نہیں ٹریکٹر آ گئے نہیں ساڑکل ہو بہت سارے سادن مشینی جو گا گئے گرو شاہب نے کیا کھیتی کرن والے آ آ تین دسان تیری کنک دا تیرے چونے دا تیری سروں دا تیری مکی دا تیرے باجرے دا تیرے تارے میرے دا جڑی تو فصل بیجی بیٹھا ہے تیری کپا دا تہیر بول دانیاں دا چدو بیگا جے تم میری گل کر سن کے بندگی کرنا پہنگا سچے ہوئے تیرے کارویچے نام دا بول بھی بے جائے گا اس شبد نو آپ جیتے ہیں انگل سنے ہو گرمکو اوہ شبد ہے منحالی شبد والا جنور تیان دے آجے میں شبد چاہ رہے ہیں سیتن ونتا ہر نام لبلائے میں اپنو تہاں بنتی کر رہے ہیں منحالی کرشانی کرنی شرم پانی تن خیت نام بیج سنتوک سوہاگا رکھ گریبی ویش پاؤ کرم کر جمسی سے کر پانگٹ دیکھ دیکھو اے شبد میں پڑھ دیتا ہے پیارے ہو تھوڑے یہ ارث منحالی ایک کرسان نو کیا ہے کھیتی وانو والنو کیا ہے میں تین دس ساں نام کے میں جپیا جاسکتا ہے آپا کہے نا میں دکان داری کرنا نام کے میں جپاں اہی نوکری کرنے کے میں گروہ صاحب جنہیں کیا سارے آؤ منحالی من نو خالی بنا لائے گرم کوئی ایک دائے حال ایک انداسی حالی آج میں پھر عرض کیتی مشین نہیں جو گے جی کسے ٹام اے ٹام اے پینڈیچ بلد پنجالی خالوں نہیں ٹریکٹرنا آپ کا سب کچھ کرنے ہیں پر گروہ صاحب کہتے ہیں من حالی حالنو چلاؤن والا حالنو وان والنو خالی کہیں دے ساں من حالی اپنے من نو خالی بنا لائے تن نو خیل من نو حالی کیوں بناائے پرانے سمیچ جنہاں نے حالوائے نو پتا ہے جاں دیکھے جدو ککڑ بانگ دن داسی میں لفظ پرانے برتن لگا دن دا چڑھ آخون داسی رات نو خورلی پٹھے آنو پار دن دیسان اپنے بزرگ کہ رات نو بلد جڑے نو پٹھے خالین دیسان سویر تک رجے خون دیسان او در امرت ویڑا خونہ او در حال پنجالی باقی سارے لوگ ستے جنہیں خالوانا خالی سب تو پہلا اٹھ بہن دا ہے خالی اتمی ہے نا جی باقی کرادے مہارے نے او وقت تن اٹھیا انہیں خال پنجالی لئی کھیتہ میں چال لے گیا حال وایا بیج بیجیا سواگاں میں آر کے او در سورج دا چڑھا ہندہ پیاسی لوگ اٹھ دے ہندے سان تے خالی فصل بیج کے واپس کار ہندہ ہندہ سی ہاں ساتھ گروہ قربان جائیے تو آڈیتوں جڑا حالی شبد برتے ہیں جی میں حالی سب تو پہلا اٹھ دے وقت نہ سو جاندہ اٹھ دا سب تو پہلا اتھتا چلو وی گروہ جی دی کرپ ہے جی امرت ویلی دیا سنگتاں بہت یہ ساتھ گروہ دی بکشش جی آپ کنی سنگت امرت ویلی سالہ تو نیمی نے اون جو ویسے ساڑھا ایک صبح آبان گیا ویسے بار سارے آنڈا اسی کوئی مل دا ہے پی میں ایتھے بھی کیا سی امرت ویلی دی ارداس کرو امرت ویلی دی ارداس کرو تے میں نے ایک دن انا من کھیج جا گیا میں جتے جاؤ امرت ویلہ امرت ویلہ تے میں ایک دن پوچھے لیا سوندے کے نیو جیو اگر چوئے بارہ ساڑھے بارہ سوئی دا ہے میں کہا تُسی امرت ویلی دی ارداس بند کراؤ تُسی پہلا سوند دی ارداس کراؤ نو مجھے سوند دی جا چا جائے جیڑا بندہ سوئی نہیں ریا پیارے ہو امرت ویلہ پورن کھڑا ہو دا بھیل ہے گروہ نانک صاحب جی دے بچے نے امرت ویلے اوٹ دے نے جنہ دے کاروچ ویہ گرو جی سدے پیج دے او دے تو بیناتے کو اوٹ دے پچھو راتی صدرہ نام خسم کا لے